دیکوریس ریکوئل اپیسوٹ 7 کے پہلے سین میں چیساتو اور تاکینہ ماجیمہ کے فوٹو بانانے لگتے ہیں اور ماجیمہ کا فوٹو بانانے کے بعد وہ دونوں لوگ مل کر ڈی اے کا میمبر کو اس اسکیچ کو دیکھانے لگتے ہیں تو اسی ٹائم پر چیساتو تاکینہ کا اسکیچ کو بھی دیکھ لیتی ہے اور تاکینہ کا اسکیچ کو دیکھنے کے بعد چیساتو بہت زور سے ہسنے لگتی ہے تو اس کے بعد دوسرا سین پر ماجی ماں چیساتو کا ویڈیو اپنی سکرین پر دیکھ لیتا ہے اور اسی ٹائم پر ماجی ماں چیساتو کے بارے میں اوبزب کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس اپیسوڈ کا نام پتہ چلتا ہے جس کا نام ہے اپیسوڈ 7 ٹائم ویل ٹیل تو اس کے بعد ہم دوسرا سین پر چیساتو تاکینا میزوکی اور کورومی کو کیفے پر کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر چیساتو کسٹمر کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے اپنا ڈیوٹی کو ختم کرنے کے بعد چیساتو کیفے کے اندر چلی جاتی ہے اور اسی ٹائم پر چیساتو میکا کے فون پر ایک نوٹفیکیشن کو بھی دیکھ لیتی ہے تو میکا کے فون پر اس نوٹفیکیشن کو دیکھنے کے بعد چیساتو اس نوٹفیکیشن کے بارے میں تاکینا میزوکی اور کورومی کو بتانے لگتی ہے تو اس سب کو سننے کے بعد میزوکی چیساتو کو یہ کہتی ہے کہ چیساتو کو اس نوٹیفکیشن کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا تو اس سب کو سننے کے بعد چیساتو ان سب ہی لوگ کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں میکہ سینسے کو اپزب کانا چاہیے تو اس کے بعد دوسرا سین پر چیساتو اور کرومی اس نوٹیفکیشن کو اینالائز کرنے لگتے ہیں اور اسی ٹائم پر کرومی کو بار فارو ویڈین کے بارے میں بھی چیساتو کو بتانے لگتی ہے تو اس کے بعد دوسرا سین پر ماجیما ماجیمہ حیکر بوئی کے ساتھ باتیں کنے لگتا ہے اور اسی ٹائم پر ماجیمہ چی ساتھوں کے بارے میں بھی حیکر کو بتانے لگتا ہے تو اسی ٹائم پر ماجیمہ حیکر کو یہ بھی کہتا ہے کہ چی ساتھوں کا سکل ماجیمہ سے بھی بہت زیادہ ہے تو اسی ٹائم پر ماجیمہ حیکر کو ڈی اے کا سسٹم کو اپزب کرنے کے لیے بھی کہنے لگتا ہے اور اس سب کو سننے کے بعد حیکر اے کہتا ہے کہ صرف وہی ڈی اے کا اے آئی کو ہیک کر سکتا ہے تو اسی ٹائم پر ماجیمہ ہیکر بوئی کو ریڈیو جامنگ اور اس کے پروٹ کے بارے میں بھی بتانے لگتا ہے اور اس سب کچھ سننے کے بعد ہیکر بوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ماجیمہ کا وہ کام بہت آسانی سے ہی کر دے گا تو اسی ٹائم پر ڈی اے کو یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ کے ساتھ ایکسپلوسیو ہے تو اس سب کچھ پتا چننے کے بعد وہ اپنا لکوریس کو اس زگاہ پر بھیج دیتے ہیں اور اس زگاہ پر جانے کے بعد لکوریس کو کوئی بھی آدمی نہیں دیکھتا ہے اور اسی ٹائم پر ڈی اے کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ڈامی فوٹیج تھا تو اسی چانس کو دیکھتے ہوئے ماجیمہ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر چلا جاتا ہے اور اس اسٹیشن کے اندر جانے کے بعد ماجیمہ بہت سارا گن فائر کانے لگتا ہے تو اس کے بعد دوسرا دن ہو جاتا ہے اور کیفے کے اندر کاکینا میزوکی اور کرومی اس پولیس اسٹیشن کے انسیڈینٹ کے بارے میں ٹی بی پر دیکھنے لگتے ہیں تو کچھ دیر بعد لکوریس کا کوچ ممبر اس کیفے کے اندر آ زاتے ہیں اور اسی ٹائم پر وہ لوگ کرومی کے بارے میں بھی پوچھنے لگتی ہے اور اسی ٹائم پر چیساتوئے کہتی ہے کہ کرومی ایک کمپیوٹر پرسن ہے تو اس کے بعد لکوریس چیساتوہ تاکینا کو پولیس اسٹیشن کا ویڈیو کلپ دکھانے نگتے ہیں اور اس ویڈیو کلپ میں جیساتو ارطاقینہ ماجی ماں کو بھی اس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں اور اس سب کچھ دیکھنے کے بعد لکوریس کو ماجی ماں کا فوٹو میں مل جاتا ہے تو اسی ویڈیو کلپ کے اندر ماجی ماں پولیس اسٹیشن کے اندر یہ لیکتا ہے کہ وہ لکوریس کو چیلنز کرتا ہے تو جیساتو ارطاقینہ کی برزر سے لیکوریس آرگانائزیسن کو ماجی ماں کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے تو اس کے بعد دوسرا سن پر میکا سن سے کیفے کے باہر چالے جاتے ہیں اور میکا سن سے چالے جانے کے بعد چیساتو تاکینہ میزوکی اور کرومی میکا سن سے کو فالو کانے لگتے ہیں تو اسی ٹائم پر میکا پھر سے کیفے پر آ جاتا ہے اور اس ٹائم پر چیساتو تاکینہ میزوکی اور کرومی کچھ دیر کے لیے ساکھ ہو جاتے ہیں اور بعد میں میکا پھر سے کیفے کے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا سین پر میزو کی کرومی چی ساتو اٹاکینا میکا سنسے کو فالو کرتے ہیں اور اس ٹائم پر کرومی اپنی ٹریکر کی بزر سے بھی میکا سنسے کو فالو کرتے ہیں کچھ دیر بعد میکا ایک ہوتل کے اندر چلا جاتا ہے اور اس ٹائم پر چی ساتو اٹاکینا اس ہوتل کے اندر چالے جاتے ہیں اور اس ٹائم پر کرومی چیساتو ارتاکینہ کو ایک آئی ڈی کارڈ بنا کر دے دیتی ہے جس کی وجہ سے تاکینہ اور چیساتو بھی اس ہوتل کے اندر جا سکتے ہیں تو ہوتل کے اندر آ جانے کے بعد چیساتو ارتاکینہ ایک صفا پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد میکہ سینسے بھی اس زگاہ پر آ جاتے ہیں تو کچھ دیر بعد میکہ سینسے کو ملنے کے لیے یوسی بھی آ جاتا ہے اور اس ٹائم پر چیساتو ارتاکینہ بہت دور بیٹھ کر ان دونوں کو ہی باتی کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو اس سب کچھ دیکھنے کے بعد چیساتو ارتاکینہ یہ ڈی سائٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کو اس زگاہ سے جانا چاہیے تو اسی ٹائم پر چیساتو میکہ اور یوسی کا بات کو سن لیتی ہے تو ان دونوں کا ہی بات سننے کے بعد چیساتو ان دونوں کا ہی پاس سلی جاتی ہے تو اسی ٹائم پچی ساتو ان دونے لوگ کو یہ کہتی ہے کہ اس نے میکا کے فون پر ایک نوٹفیکیشن کو دیکھ لیا تھا تو اسی ٹائم پتا کی نہ اس ہوتل سے باہر آ جاتی ہے تو کچھ دیر بعد میزو کی اور کرو میوی اس ہوتل کے اندر آنا چاہتے تھے پر اس ٹائم پر گارڈ ان دونے لوگ کو روک دیتے ہیں تو اس سب ہونے کے بعد یوسی اور میکا اس دگا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد دوسرہ سن پر میکا اور یوسی دونے لوگ ایک لیفٹ پر چی ساتو کے ہرٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں تو کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد یوسی اس لیفٹ سے باہر آ جاتا ہے اور اسی ٹائم پر تاکینہ بھی اس آگا پر آ جاتی ہے تو اس کے بعد تاکینہ کے ساتھ کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد یوسی اس آگا سے چالا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرہ سن پر چی ساتو میکا کو اڈیفیسل ہرٹ کے بارے میں یہ پوسن لگتا ہے جس کے جواب پر میکا یہ کہتا ہے کہ میکہ کو ایک کنڈیشن دیا تھا چیساتوں کو سیپ کرنے کے لیے اس کے بعد دوسرا دن ہو جاتا ہے اور اس ٹائم پر تاکینہ کیفے پر کام کرنے لگتی ہے اور اس ٹائم پر بہت سارے کاسٹم بار بھی اس دگاہ پر آ جاتے ہیں تو اس انیمی کے این پر چیساتوں بھی کیفے کے اندر آ جاتی ہے اور اس ٹائم پر چیساتوں ماجی ماں کا فوٹو بنانے کے لیے ایک آرٹس کو بھی ہیلپ کرنے لگتی ہے موسیقی